نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا منی اسرائی بڑا مالدار تھا تو تو اس پہ غربت آگئی جب غربت آئی تو رو پڑا کہے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں میری مدد فرما میں نے بڑی نافرمانی کیا تیری مالدار جب تھا تو بڑی موٹ یا اللہ میں نے بڑی نافرمانی کیا اب نہیں کروں گا مجھے اس غربت سے نکال اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مان پہت فرشتے کنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا دار کے نہیں آیا یہ تو علج گیا ہے تب آیا ہے یہ تجھ سے دار کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سجدر تو جتنا غربتوں سے مات اللہ لگتا ہے یا اللہ یہ تم وہ علج گیا تب آیا تو اللہ نے فرمایا پتا مجھے بھی ہے لیکن آت ہو گیا ہے چلو دے دو تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے تم دے دو اسے دے دیا جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہوگا پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الگ گیا پھر کردے چڑ گئے پھر سارے انہار کہنے لگا یا اللہ آپ نہیں کرتے ہم معاف کرتے ستر دفعہ توب آتی اور ستر دفعہ توڑی حبیب کریم فرماتے کہ مستر پتھا آسانی کی ستر دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ تو غربت آئی ہے تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا بیمار ہوا ہے تو آیا اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا ورنہ کبھی نہ آتا ستر دفعہ توبہ توڑی ہے کہ رات کو بستر پہ لیٹا تھا دولتے بھی تھی آسانیاں بھی تھی دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں جب بلد جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے مجھے خالی نہیں نٹاتا تڑپ اٹھا آنسوں نکل گئے اٹھ کے مسلحے پہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے آج یہ گربت کی وجہ سے نہیں آیا آج میرا بن کے آیا ہے تو یا اللہ پہلے کوئی دولت دیتا تھا آج کیا دے گا تو معبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر اسحاب کتاب جلنے تطاہ کرو